اور خوش نصیب اللہ کا بندہ ہے اللہ جسے اپنے نبی والی محنت کے لیے اور نبی والے درد و غم کے لیے قبول فرمالے ہاں اس نے میرے بھائیوں میرے عزیزوں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آج کل پر نہ ٹالے ہم آج کل پر نہ ٹالے یہ نہیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جائیں گے جائیں گے میں یہ کہتے کہتے زندگی پوری ہو گئی بہت سے قبروں میں جا چکے ہم میں سے بہت سے ایسے موجود ہیں جو ہر سال اشتماع میں آتے ہوں گے اور ہر سال اشتماع میں بات سن کر فیصلہ بھی کرتے ہوں گے اس سال تو وقت لگانا ہی ہے ابھی فرم لگانے سے روک دیا شیطان نے اور میرے دوستو یہ ماحول میں ارادہ کرنا آسان تھا یہاں روکا آئندہ کی چکر میں آئندہ جاؤں گا اب وہ جہاں جا رہا ہے گھر وہاں تو نہ جانے کا ماحول ہے وہاں جانے کیسے آسان ہوگا اب ایسے سال گزر گئے اس میں تو آپ کے بہت سے دوست ایسے جو اللہ کی رحمت کو بھی پیارے ہو گئے ہوں گے اس نے میرے بھائیو یہ شیطان نفس کا چکر ہے حدیثوں میں بھی آتا ہے التصویف من الشیطان دین کے کسی کام کے بارے میں بھلائی اور خیر کے کام کے بارے میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو شیطان کی طرف سے ہے شیطان نیکی کے راستے سے ایمان والوں کی نہیں مت کر یوں نہیں کہتا کرنا ابھی نہیں بعد میں کری ہو ہاں رات کو فجر کی رات کو سوتا ہے ان سوتا ہے اور فجر کی نماز کے لئے آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو انہی کے طرح نماز مت پر سو جا ابھی دیر ہے ابھی دیر ہے پڑھ لے نا فویدہ کے بعد اور ابھی دیر کہہ کے جاں میں دوست اس نے آگ بند کی تو اس کے سر پہ ہاتھ پھلا کے سورج تک سلا دیا نماز چلی گئی ایسے یہاں ہے آہندہ دیکھیں گے چل چلیں گے سوچیں گے نہیں میرے بھائیو اس کی فکر نہ کرو ہاں زندگی کی فکر کرو اپنی فکر کرو ہاں جس دنیا کی پیشے جا رہے ہونے وہ دنیا تو چھوڑ دے گی اپنی فکر کرو اللہ نے تمام کاموں سے اور تمام مشغولت اس نکال کر اجتماع میں پہنچایا ہے کچھ دینے پہنچایا ہے لیکن آدمی لینا تو چاہے اب اس ماحول میں میں دوستوں ماحول نورانی ماحول ہے دینی ماحول ہے ایمان کی محنت کا ماحول ہے یہاں اگر تھوڑا فکر کر لوگے اور فیصلہ کر لوگے کہ اللہ نے جب یہاں تک پہنچا دیا ہے یہاں سے آگے بڑھ جاؤں چار مہینے اللہ کے راہ میں نکل جاؤں تاکہ میری زندگی بن جائے تاکہ مجھے اپنی غلط زندگی کا زندگی پر توبہ کی توفیق مل جائے میری اب تک کی غلط زندگی پر میں نے اپنے آپ کو جو چلایا ہے اللہ سے معافی مانگ کر زندگی کا رخ اور محنت کا رخ صحیح کر لو تاکہ میں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنوں اب تک تو مجھ سے گمرائی پھیلی دنیا میں میرے بچوں کو کیا ملا گمرائی ملی میرے بھائیوں میرے گھر میں میں نے کیا کیا غفرت میرے گھر میں زندہ ہوئی میرے ذریعے تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو پائی مال کیا تو میرے گھر میں اللہ کے نبی کی طریقے میرے گھروں سے نکلے ہیں میری ذریعے تو اب توفیق خدا میں دی ہے میں خدا سے معافی مانگ کر پیارے نبی والی فکر کو لے کر دنیا میں شلوں گا اور محنت کروں گا اور حضور کی سنت والی زندگیوں کو لے کر عملی توبت چلوں گا پھروں گا اللہ مجھے دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیں گے اور دنیا میں ہدایت کے ہم ہونے کا ذریعہ بنائیں گے قیامت کے دن میں اپنے نبی کو مو دکھانے کے قابل بنوں گا اس سے میرے بھائیو یہ بات نہیں ہے کہ جو لوگ تیار ہو کر آئیں ٹھیک ہے باقی ہم تو اجتماع میں آئے نہیں بہت سے اس میں وہ ہیں جو چلہ پورا کرنے کی تیاری میں دو چلے بڑھاؤ تین چلے کر لو چلے میں کچھ نہیں ہوتا چلے میں آدمی میں دوستو پہلے تو چلے میں جاتا ہے پانچ دس دن تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں پھر تھوڑی طبیعت لگنا شروع ہی اب بیس پچیس دن پچیس دن ہو گئے اب میں دوستو وہ افسی کا چکر چلتا ہے آدمی چار مہینے چار مہینے میں اللہ نے زبردست تاثیر رکھی ہے انسان کی تخلیق میں آپ دیکھئے کہ انسان جب ماں کے رحم میں حمل قرار پاتا ہے تو تین چلوں میں اللہ اسے مکمل کر دیتے ہیں اور تین چلوں میں میں دوستو انسان آدم کا بچہ ماں کے رحم میں مکمل ہو جانے کے بعد اللہ اس میں روح ڈالتے ہیں چار مہینے کے بعد حرکتے بغیر کام نہیں چلتا ہاں اندر حرکت کرتا رہتا ہے اللہ اسے بڑھاتے رہتے ہیں وہ تین تین عیس کے آدمی آدم کی اولاد تین اس کی میں دوستو سات پونڈ کے ہو جاتی ہے اب بڑھوتی ہو رہی ہے اس کی جسمانی بڑھوتی ہو رہی ہے کہ اسی طریقے سے ایمان کی نقل و حرکت میں آپ بھی چلتا رہے گا اللہ ایمان بھی بڑھاتا رہے گا ہاں ایک نقل حرکت کی محنت ہے میں دوستو جس میں اپنے آپ کو لگانا ہے چار مہینے اللہ کے لئے میں کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ چلے کے ارادے پر چلہ آسان کرتا ہے وہ اللہ چار مہینے سات مہینوں سال کے ارادے پر وہ بھی آسان کر دیتا ہے اصل تو انسان کا اپنے اندر کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ مال پیسے کورڈیا ٹھیک رہے نہیں دیکھتا آدمی کی فرصت کو نہیں دیکھتا آدمی کی صلاحیت کو نہیں دیکھتا اللہ تو آدمی کے اندر کے ارادے کو دیکھتا ہے میرا بندہ کیا چاہتا ہے اللہ سے سچائی کا معامل آدمی کرے کہ اے اللہ زندگی گزر گئی ہے غفرت میں گزر گئی ہے معاف کر دے آج سے فیصلہ کرتا ہوں تیرہ بندہ بن کر اور تیرہ نبی کا امتی بن کر جیوں گا اور اس کو سیکھری کے لئے میں چار مہینے تیرہ میں جا رہا ہوں یہ بات میں اس بات کا فیصلہ دل میں سچائی کا کرتا ہے ایک طور دیکھیں گے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہتا ہے جاتا نہیں اور ایک کے جائیں گے جائیو جب جانا ہو یہ کہ جانا ہے ابھی جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ابھی آسان کرے گا اب تم کہو گے ابھی ہم کچھ کہک تیاری کر کے نہیں آئیں تیاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جہاں فیصلہ کرو گے اور جانا تیرہ کرو گے وہیں دماغ میں تیاری کا پورا نظام اللہ سجائے گا یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے یہ ہو گیا آدمی چل جائے گا اصل فیصلہ آئے اندر کا آدمی جب اللہ سے فیصلہ کرتا ہے سچائی کا اللہ اسے سچا کر دکھاتے ہیں کتابوں میں آتا ہے ہاں جو سچائی کا معاملہ اللہ سے کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے اس نے میرے بھائیوں آج کل پر نہ ٹالو دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے فرصت کبھی نہیں ملے گی یہ مید و شیطان کا دھوکہ ہے فرصت فرصت ارے ابھی فرصت ہے آخرت کے لیے موت کے بعد پھر فرصت نہیں ملے گی ابھی موقع ہے کر لے آدمی اپنے آپ کو چلائے آگے اللہ کی طرف دوڑے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا کر لے لے گا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنائین دزنی عبدی بھی میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا ہاں اگر تم یہ کہہ دو انشاءاللہ میں چار مہینے تیار ہوں میرا اللہ میں لئے آسان کرے گا اللہ آسان کر دے گا ہاں میں سات مہینے تیار ہوں میرا اللہ آسان کرے گا اللہ آسان کر دے گا اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کر دے گا ٹھیک ہے میرے بندے تو سب ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ ادھر ادھر نہیں ہے مسئلہ اوپر سے ہے یو دبیو الامر من السماع الالارض آسمان سے زمین کی طرف فیصلی آتے ہیں اس کے ہاں آپ نے یہاں سچائی کا ارادہ کیا نہیں ٹھیک ہے اب تو اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا کام بنا کر کرنا ہے اور چار مہینے جانا ہے اللہ نے دیکھا کہ چار مہینے کا فیصلہ کر چکا اوپر سے کار ٹھیک ہے یا اوپر سے کار ٹھیک تو یہاں سب ٹھیک آسان ہو جائے گا سب آسان ہو جاتا ہے اور ہر حال میں آسان ہو جاتا ہے اس نے میرے بھائیو سب یہ تے کرو اب تک کی غفرت کو خدا معاف کر دے اب موت تک نبی والے کام کو دعوت کے عظیم محنت کو اور دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے ارے گزارو گے نہیں گزارو گے ارے دین کی محنت کرو گے دیکھو ایک بات سنو میری جن لوگوں کو زندگی لکھانی ہو وہ تو زندگی لکھانا لیکن میرا ابھی تم سے مطالبہ یہیں سے نقد چار مہینے جانے کا ہے یہیں سے چار مہینے نقد اللہ کی راہ میں نکل کر اس عظیم کام کو اپنی زندگی کا کام بنا کر اللہ پر نظر ادھا ادھا مت دیکھنا سب مخلوقیں محتاج ہیں ایک اللہ غنی ہے اللہ بڑی قدرت والا ہے وہی میرے لئے آسان کرے گا اور وہی میرا کام بنائے گا میرے بھائیو اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے چار مہینے کے فیصلے کم سے کم کرو کہ چار مہینے یہیں سے نقد میں تیار ہوں اب بتاؤ آپ میں سے کون اللہ کے بندے ہیں جو نقد یہاں سے جانے کا ارادہ کر تو وہ ہی کھڑے ہوں باقی نہیں جو نقد چار مہینے یہاں سے جائیں وہ کھڑو کے بولو کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں